میں حسن علیہ صاحب میں نیا شیعہ ہوا ہوں جی جی میں نے الحمدللہ متعلق کیے ہوئے ہیں میرا تعلق دوبند سے تھا اور میرا جو والد صاحب وہ خود وہ کی آدم ہے وہ مدف سے کے مفتی ہیں میں نے کہا کہ میں نے سارے علماء سے ملا ہوں تو آپ سے بھی بات کرتا آپ شیعہ ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں جی جی میں بالکل شیعہ ہو گئے آپ کے والد صاحب کیا ہوں وہ مفتی ہیں جی مفتی ہیں مفتی ہیں مفتی ہیں کس مفتی ہیں جی نام نہیں بتا سکتا اوکی اوکی حکم کریں کیا حکم ہے بھائی صاحب بات پات دراصل میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی آپ تک پہنچاؤں کہ مفتیہ کیسے ہوا دنیا کو بھی پتا چلے جی بسم اللہ جی دراصل بات یہ ہے کسن علیہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو صحت و قندرس کے اطاف فرمائے ہلو جی جی بات کرتے جائیں ہم سن رہا ہے بسم اللہ خدا آپ کو عزت دے جی جی ہاں جی میرا طالب جو بن سے تھا کہ الحمدللہ بھی شیعہ ہوا ہوں میں نے شیعہ تفاصیر پڑھی ہیں شیعہ کتب پڑھی ہوئے شعہ حدیث کے کتابے بہت ساری کتابیں میں نے پڑھنے پڑھیں جی اور دراصل بات یہ ہے کہ میں نابر زہرہ کے حقیقے جاتے شیعہ ہوں ماشاء اللہ ماشاء الحمدللہ جی اور بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہ خود کے نمبر سے بکا لیں کہ میرا دوست شیعہ جی میں نے ان کے نمبر سے میں نے کہا آپ سے کچھ باتیں کرلوں جی سر ہم سن رہے استفادہ کر رہے ہیں بسم اللہ کر رہے ہیں جی ہاں میں نے الحمدللہ ہماری لائبریر میں بہت ساری کتابیں کل بھی نسکے بھی پڑھیں ہیں جی جی بات کرتے جائیں بھائی سن رہے ہیں آپ انتظر نہ رہے ہیں کہ میں جی جی کہوں آپ اپنے بات کرتے جائیں بسم اللہ کر رہے ہیں جی جی ہاں وہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے جدی پوچھتے ہیں آبا و اجدہ وہ سارے دوبن سے دالوں کرتے ہیں میں ایج میں بھی چھوٹا ہوں میں نے دورے تفسیر بھی کیا ہوا ہے دورے حدیث بھی کر رہا ہوں اور میں شیعہ بھی ہو چکا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا قبول فرمائے خدا قبول فرمائے جی میری ایسٹ جو ہے نا وہ اٹھارہ سال ہے ماشاء اللہ جی میں نے شیعہ تفاصیر پڑی سنی تفاصیر پڑی لیکن مجھے مجبور کر دیا مذہب شیعہ ماشاء اللہ جی میں نے جب ملانی کاریز کرائفکہ اکبر میں میں نے ایک حدیث دیکھی جی اس میں لکھا ہوا تھا جو مرجہ اپنے وقت کے امام بھی عرفت کے بغیر وہ جہلیت میں ہوتا ہے جب یہ میں نے حدیث اپنے بابا جان کے سامنے پیش ٹھی تو انہوں نے کہا کہ آپ شیعوں کے باتوں پر چل رہے ہو ایسے کر رہے ہو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جان مجھے اور بھی باتیں بتانی ہیں آپ جیسے ایک قرآن کی آیت سورہ بلدہ کا نازل ہی میرے حبیب آپ پہنچا دے جو ہم نے آپ کے نازل کیا ہوا ہے اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی رسالہ کا کام نہیں کیا جب میں نے شیعہ سنی تفاصیر پڑی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی ہے اور دوسری آیت میں نازل ہوئی ہے مولا لی کی ولایت کے متعلق اور ایک دوسری آیت میں نازل ہوئی ہے آج مقبل ہو گیا علیوم عملتاکم دینکم عملتاکم اللہ علیک نعمتی آج نے نعمت کو تمام کر دیا پھر میں نے قرآن میں جو انہاں نعمت نے برائش کی کہ کون سی ہے یہ میں نے کہا کہ پھر دیکھا اللہ نے جو قرآن میں کہا اللہ نے کہا میری توہید نعمت ہے اور رسالت نبوت یہ نعمت ہے جو مولا لی کی ولایت کا ہو گیا تو وہاں پہ یہ آیت ناظر ہوئی کہ آج کے دن جی ہوئے جو مکمل ہوئے تو میں نے صرف وغیرہ پڑھی بابا کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی شیعہ رافظی کے آپ نے لگ گئے ہوگی جی ہاں وہ میرے بابا جان جو ہیں وہ کٹر جو میں آپ کو کیا بتاؤں وہ دیو بند سے ہیں وہ کٹر نہ سکے اچھا جی سارے خاندان میں سے میں فقد ہی شیعہ ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی لیکن گھر والوں کو کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوا صحیح لیکن میں نے چھوٹی عمر میں متائلہ کیا جب میرے بابا کہتے تھے کہ شیعہ مذہب یہ ہے فلاں ہے یہ غلط ہے یہ جھوٹا مذہب ہے یہ عبداللہ بن سبا کی احجاد ہے پھر میں نے عبداللہ بن سبا پہ تیکی کرنا کی تو عبداللہ بن سبا کوئی ہائی نہیں تاریخ میں فقط تاریخ کا بھری میں لکھائی ہے پھر وہ میں نے کہا کہ کون ہے شیعہ تو پھر میں قرآن دھونٹا گیا دھونٹا گیا تو مجھے سورہ البیانہ کی آیت نمبر ساتھ اس میں لکھا تھا ان اللہذین آمنوا وامتالہات اولائکم الخیر البریہ جن لوگوں نے لائے اکام کے بہتر وہی خیر البریہ ہے پھر میں نے کہا یہ تفاثیر میں دیکھوں یہ کون ہے صحیح جب میں نے تفاثیر میں نے جسے ہی پھولی تو مجھے پتا چکا کہ رسول نے فرمایا مجھے قسم اس کے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں صحیح میں نے جب یہ کہا تو میں نے جیسے ہی میں نے پڑھی تو میں نے آگے بھی چلتا گیا آگے بھی چلتا گیا میں نے کہا یہ متائلہ کرتا جاؤں پھر میں نے آپ کے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب پڑھی شیخ مفید علیہ رحمہ کی اور دیگر محققین کے میں نے پڑھی پڑھی ماشاءاللہ اور اس کے بعد جو میرا شیعہ جی اس کے بعد میرا دو کیا زین جعفری کے نام تھے ہم 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 جی میں نے انہوں نے میری رہنمائی کی علماء کرام سے ملوایا لیکن میری فائشی کے آپ سے میں بات کرنا ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہم 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 جی میں نے میں کہتا ہوں میرا پیغام یہ ہے میرا پیغام یہ ہے میں چھوٹا ہوں لیکن میں کہتا ہوں دنیا والوں جتنے بھی مجھے لے سنت بھائی یا بینیں سن رہی ہیں ہاں ہاں کیا میں ان کو بھے گام دینا چاہتا ہوں آپ ہر کی تلاش میں خود fibre متعلیٰ کریں ملوں monique نہ لگیں ہاں لیکن میں اپنے بابا کی تات اچھا ہوں مرا دو بھائی ہیں gooleHI جو آپ کو جو حقیق کی طرف آپ کی ترقیب دلائی ہو گیا کیا چیز تھی سب سے پہلے وہ دراصل حق کے ظہرہ تھا حضرت اللہ اسلام علیہ وآلہ وسلم کس طرح میں نے دیکھا کہ وہ بخاری شریف میں حدیث ہیں کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوں میں نے جب دورے ترمزی کر رہا تھا تو میں نے دورے بخاری کر رہا تھا تو اس میں حدیث ملی تو میں نے اپنے ہمارے استاد ہیں استاد محترم ہیں مولانا صاحب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مشہور نام ہیں جی میں نے اس کے کہا کہ جی ملتی صاحب یہ حدیث کہاں سے ان نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے یہ دربار میں پیش کیا ہے میں نے کہا کون تھی دربار میں تو اس نے کہا کہ وہ بی بی فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئی تھی دربار میں میں نے کہا کیوں آئی تھی تو اس نے کہنے لگا وہ بس کے سفر آئے تم اس کے پیچھے نہ پڑھو صحیح میں نے کہا کیوں نہ پیچھے پڑھو کوئی وجہ تو ہے نبی کی بیٹی ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں نے جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے اپنی کتابوں کا مطاعلہ کرنا شروع کر دیا اور کیا نہ میں اپنے کسی شیعہ دوست سے ملا ہوں تو اس نے مجھے ایک کتاب دی کس کا نام تھا خطبہ اللمہ جب وہ خطبہ اللمہ پڑھنا شروع کیا خطبہ اللمہ اردو زبان میں کہا ہوں اردو زبان میں صحیح جی ہے وہ ہی تو میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حقی رسول کی اللہ کی اور اللہ کی رسول کی اور علم عمر کی یہ جب میں نے یہ کہے تو دیکھا تو ہمارے علماء کہنے لگے اس کے مراد دوران حاکم نے تو میں نے کہنے لگا دوران حاکم کیسے ہوتا سکتا ہے تو پھر میں نے إلما ص63 Mein من ایک حدیث دیکھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے جس نے میرے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت دی جس نے بولی مقالفت تو اس نے اللہ کی مقالفت کی اللہ کی مقالفت سے اپنی ہاں پھر اس کے بعد میں نے دوسری plank یہی موجود تھا جس نے علی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت دیじس نے علی کی مقالفت تو اس نے اللہ کی رسول کی مقالفت کی میں نے کہا علماءej عمر تو یہ ہے دوسرے علیہ لمبر کہاں سے آئے اس کے بعد میں نے سیکھی کرنا اچھا آپ جب پڑھ رہے تھے ایک بات بتائیے وہاں پر آپ کے ساتھی دوست ان سے کبھی بات ہوئی ان کے دل میں یہ باتیں تھی ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں نوجوان ہیں مدارس میں پڑھتے تھے وہ آپ کیا پڑھتے تھے میں نے میں اپنا یہ تکیئے کہ دوران میں نے تقیئے پڑھا ہوا ہے آپ کے مغم میں دوسرے کے ذہن میں بھی ہوگا اس طرح سب ایک دوسرے تقیئے کرتے ہوں گے شک تو سب کے دل میں ہوگا سب کے دل میں نہیں ہے میرے دل میں ہے کیونکہ میرا جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا میرا ابو وہ مسکی مذب دے گا وہ ایسے سمجھے وہ وہاں پا ہے وہاں کا ہیٹ ہے ہمارے مذر سے میں مذر سے کا نام نہیں بتاؤں گا یہ میری مجھولی ہے جی جی میں علم دلہ میرا گھر ہے وہاں پہ صحیح ابھی جان سے میں بات کر رہا ہوں وہ شیعہ کر رہے ہیں میرا دوست کا گھر رہا ہے ماشاء اللہ کوئی تو کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں وہ اس کے گھر میں ہوں میں سے گھر بات کر دوں میں چاہے زندہ بھی نہ بچا اوکی اوکی خدا آپ کو جزائے خیرد ہے میرے بھائی خدا آپ کو سلامتی دے بہت استفادہ کیا خدا آپ کو عزت دے مزید کال کرتے رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تینکیو سر اوکی